موسیقی کوئی آپ کی محطے میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنا آج کل آپ کو بتائیں کہ آپ نے ایک تو پہلے بات ہوئی ہے کہ جانبور کی کسی ساتھ زیادتی نہیں کرنے کسی نے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیف لیر ستھ کنگ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ٹوکس ویٹ کنگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے تاکہ میرے چینل پہ آنے ہی لیٹس اپلوڈ آپ کو مل سکے سب سے پہلے اور میری ویڈیوز کو لائک کر کے میرا ہونسلا فضائی کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ویڈیوز لاتا رہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آل نوٹیفکیشن کو کیسے کلک کر سکتے ہیں جس طرح ہی آپ سبسکرائب کے بیٹن کو کلک کریں گے آپ کے سامنے بیل آئیکن کا نشان نظر آئے گا اس بیل آئیکن کو آپ نے آل پہ کلک کرنا ہے اس طرح آپ آل نوٹیفکیشن کے لئے ایگری ہو جائیں گے آج کا جو ہمارا بلوگ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہے جن کا نام ہے سرزین انہوں نے ہمیں کال کی تھی اور میٹنگ کے لئے بلایا تھا تو کچھ دن پہلے ہی میری ان سے اس ٹاپک پہ بات کری تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک میں پروجیکٹ سوچ رہا ہوں اور اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور ٹیم برک کرنے کا کچھ کام سوچ رہے ہیں ایسا کام سوچ رہے ہیں کہ ٹیم برک پہ ڈیپین کریں اسامہ چودری کو بھی ان کی کال گئی ہے اور مجھے بھی تو ہم اب ملتے ہیں اگلے سین میں وہاں پر پتہ نہیں مجھے کیا بات ہے لیکن امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہو تو آپ نے کبھی بھی اندوشری کو یہ نہیں کہنا بلیم نہیں کرنا کہ آپ آئے نہیں تھے وہاں نہیں آئے تھے سان نے بلائیا تھا یا میں نے بلائیا تھا تو یہ مسئلہ مشاہدے ہیں کہ انشان کو مسئلے نہیں پڑھ سکتے لیکن ہم نے کیا کرنا ہی یونٹی سے رہنا تو ہم کیا کریں گے کسی رب کسی پارٹی سے ہم اپنا تعلق بنائیں گے یا چاہے وہ پی ٹی آئے ہیں دیکھیں میری بات سوڑے آج کل جو گام چل رہا ہے نا اپنی بلیا میں پور پاکستان میں دنیا کا نہیں ملے پتہ وہ یہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے مفاد نکالتے ہیں چاہے وہ نونٹے ہی کہا چاہے پی ٹی آئے ہیں یا کوئی بھی ہے انہیں اپنے مفاد کرنے اور اکر آج لے ہیں سانوہوں کیوں کہیں گے ہمیں وہ کیوں کہیں گے کیونکہ ہم لڑکے ہیں ان کو چاہیے گھڑکے ان کو چاہیے رش چاہیے اپنے جل سے جلوسوں میں یہ لیکشن آگئے ہیں بانگئے ہیں ٹھیک ہے تو جب مسال کے دور پہ آج ہم جائیں گے تو کل کو ہماری بھول ہے سو مسلم سائل آگے کسی بولی سٹیشن میں مسئلہ آجاتا ہے یا کہ ککا ہی نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی سو مسلم سائل آگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر وہ ہمارا کام نہیں کریں گے تو ہم ان کو کہنے والے ہوں گے کہ آپ نے ملایا تھا ہم سارے آئے تھے لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا باتا تو اس کو ہم کک کروائیں گے جب وہ ہمیں کک کروائے گا تو ہم آئی بھی فردہ ہمیں کک کروائیں گے ٹھیک ہے تو آج جنہیں بھی آپ دیکھ لیں جیسے پنجاب انجوری کی تنظیم ہے جمعیت اور وہ ہمیں بہت سے سٹارٹ میں ہی بہت سمتے کی اور آپ دیکھیں جہاں پلائے پاکسان میں دیکھیں کہ جمعیت کہ فون ہی چلا جائے تو بندیا کام آم جاتا ہے کیوں اس ہے دیکھیں انجوری کھاں گے یہ کہ انجوری کھاں گے نہیں ساکتا ان جو کہاں یہ ایسی سیور لائن پولیج میں جمعیت آپ دیکھیں کہ ان کی پامر ہے سوڈنٹس جو ہے نا یہ یود ہے ان کا ایک لیول ہے ایک پاور ہے اگر تو وہ یونٹی میں سارے اگر آپ یونٹی میں نہیں ہوں اگر او دینا او لاد بند ہے تو بات شکریہ تس بٹھی ہونا ہاں اگر آپ آوگے تو ہم بھی آئیں میرا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ آئے ہو اگر آپ سیٹی ایس ہو ٹھیک ہے یا میں کہیں گلاتا ہوں یا کوئی ایسا کوئی ریلی نکال نہیں ہوتی ہے چھوٹا موٹا کوئی فنکشن ہی ہو لیتا ہے یا جس پہ ہم نے تقریب میں شرکت کرنی ہوتی ہے اگر آپ آوگے نہیں سار میں نہیں آرہا چلو ایک بار تم مہاننے میں آیا چلو جاتاں تم مسئلہ پہنیاں اگر بار بار یہ کو نکراؤں گے تو پھر اگر ہم جب آگو ضرور پڑھے گے ہم بھی کو نکرائیں گے کیا کیا تو آپ کو مسئلہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو جب بلائے گے اپنا تھوڑا سا ٹھیک ٹیم دی نکال گے تو آئیں ہاں یہ کا دپار ہو سکتا ہے کہ آپ کو سو مسئلہ پڑھنا ہے لیکن ہاں ہو رہی بھی پیس آئی ہے انہوں کو ملکے ہم نے کام کرنا ہے اگر مثال کے طور پر ہم کسی کو مدد کرتے ہیں تو ذائن سی باد اکل کو ہمارے یہ نام ہوگا اگر کسی کو بلڈ کی مثال کے طور پر تو آپ کو ہنے بھی کسی کو بلڈ کی سوید پڑھیں گے آپ کو ہنے بھی کسی کو بلڈ کی سوید پڑھیں گے بلڈ ایک ایسی چیلی ہے تو انسان یہ تیر دینا بھی ایک سوار کا کام ہے تو اگر آپ کو کام کرتے تو اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کی بندگی ہیلپ ہو جائے گی دوسرا وہ آپ کی جو ہے وہ ایزت کرنا چروہ ہے کیار ہی بندہ ملے اس کی بندگی کام ہے کوئی آپ کی محلے پر مسئلہ پڑھ جائے گا آپ کی کوئی مزل نہیں کرنا آج کل آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جان پوچھ کی نیسی ساتھ زیادتی نہیں کرنی کسی نے یہ ہے بھی کلنا ملتے پوچھوں کے لڈ پہ اگر آپ کو سب کو نڈ پڑھتا ہے تو آپ ایلی آٹھ دس رڈ کے آگے آگے آپ کی روم نہ آگے تو ہمارے پاس یہاں بھی دو تیر پئی بیٹھے ہیں ہمارے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس بھی ہمارے پاس آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے قام آئیں گے انشاللہ ٹھیک ہے اور ہم سارے وہاں پہ پہ پہنچیں کہ یہاں پہ آپ کو مسئلہ پر ساکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے وہ وہاں بسکس کرنے ہی کے آپ سے اور انشاللہ آگ سے ہم نے انسٹار کردھی تنزی کیونکہ ابھی کم ہے لیکن ایسا ایسا انشاءالا ہی بھی ہوتے نہیں بچے کم ہے اور بھی لیکن کیونکہ وہ ہم کے بائکس نہیں ہے تو وہ کہیں پیسیج پہ گر ہے سرما روز بیس نہیں ہے تو ہمیں کس طرح آئے گے چلے ایسا ایسا کیونکہ انشاءالا اس میں اضافہ ہوتا رہے گا تو اس کے علاوہ میں اپنے ریب جو بھرنی ہے یہ سر شاور ہے یہ سر رمضان بھائی ہے یہ رموان بھائی ہے یہ موزم بھائی اور اس کے علاوہ احمد بھائی ہوتے پیٹھوں گئے ہمارے اور بزارتے ہیں ان جو کبریز گرے ہیں وہ دونوں ہمارے ریبورٹر ہیں سیم بھائی اور اسامہ بھائی باقی سارے مارے سٹوڈنٹس ہیں تو انشاءالا ایسا ایسا اس میں جو ہے اضافہ ہوتا رہے گے تو میں ابھی تھوڑی سی آپ میں سے کوئی باتشیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو بفتروں میں تو ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا میں امیون نا اخواہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومین جو ہیں آپس میں سارے وہ بھائی بھائی ہیں اور یہ جو بیسیکلی سار کی ساری باتیں تھیں یوت کے حالے سے وہ ٹھیک ہے کیونکہ یوت کا لوگنا برند اسمالگی بھائی 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 ہے جیسے جتنے پوریڈیگر لیڈر ہیں وہ کسی بھی شخص کو پہلے خود بناتے ہیں یوز کرتے ہیں ٹیشو میں پھر گی دینا پھر بھائی دیتے ہیں انفیکٹ صرف پوریڈیگر لیڈر نہیں یہ جتنے بھی اسلامی لیڈر ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے ان کو بھی یہ خود بناتے ہیں خود ہی ختم کر دیتے ہیں اس کی مثال آپ کے پاس ابھی ہوگی پوسیبل ہے کہ آپ ہی صفات نہ کریں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جتنی مذہبی جوانتیں پاکستان بناتے ہیں ان کو یہ خود بناتے ہیں اپنے لئے یہیوز کرتے ہیں جتنی دیر تک وہ ان کا گام کرتے ہیں اتنی دیر تک ہیوز کرتے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں تو یہ چاہیے ہوگا کہ کسی بھی اس حد تک چاپنے اسی نیاں گرے تو بولو کہ ہمیں ختم کر دیتے ہیں ہمیں ادر انسانیت فرسٹ رکھیں گے اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو ہمارا ساتھ رہیں گے جب جمعیت کی جہاں پہ اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں بونی چیزیں نہیں ہیں جمعیت کا لڑکا لڑکی ساتھ کرے تو جائز باہر کا لڑکا لڑکی ساتھ کرو تو جمعیت کی نظیر وہ حرام ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہماری ایوز اگر ایک ارمینیزیشن بنتی ہے ہمارے لڑکے چاہاں کسی کو مارے تو ٹھلک ہے کوئی یا اگر ہمارے لڑکوں کو مارے تو دیاتی تو سب سے مہتر تو یہ چیز کوئی بھی جیسے آپ کے ساتھ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ کون سے حباب ہے جو سٹوڈنٹس کو لیڈ کریں گے جیسے سر ہیں یا اگر بھائی ہیں جو لیڈر تو ہوں گے انہوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے میرا لاتھی کہہ لے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو محضب بنائیں جس قدر محضب ہو جائے اور اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے ہر شخص کو اسی لیرا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سٹوڈنٹس کو محضب رکھا جائے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوگئے کوئی شخص یہ بھی کہنے گا کہ وہ ملنگ زین ساب ایسے ہیں اپنی پیار سے انہیں اعتدر سے ان کی باہت سننے ہیں ان کو یہ چیئی کہ آپ کہاں لیکن جب وہ گانی نہیں کہنے یہاں کوئی بری بات کریں یا لڑائی کریں تو میری خیال سے بنا کافی ہے اور میں وہاں بھی ہوں سب سے پہلے دموئی ہے یونیٹ ہونے چاہیے ہمارے نبی عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کے بعد اگر ہم اپنے ملت کے رحاظ سے دیکھتے ہیں تو قائد آزم جو ہیں وہ ایک بہترین لیڈرز تھے تو قائد آزم کا ایک کول ہے ایمان اتحاد اور نظم زب کسی بھی تنظیم کے لیے یا کسی بھی ویم کے لیے یہ تین چیزیں بری ضروری ہیں سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو فوکس رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں جو بھی چیز ہم کرنے والے ہیں اس میں ایمان کو نظر انداز نہ کریں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اسلامی پوائنٹ آف یو کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے یعنی جو بھی کام ہم کریں گے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کریں کیونکہ پہلی بات تو بھی ایمان کی دوسری بات ہوتی ہے اتحاد کی اگر کسی بھی آپ جماعت کو دیکھیں کسی بھی پارٹی کو دیکھیں جب تک ان میں آپس میں اتحاد نہیں رہتا وہ کبھیل بھی کامیابی کی طرف دیکھیں موسیقی موسیقی چیدamas امسی بھی جی بھائیو آپ نے دیکھا جی لیکن کہ ہمру بلوگ آئی میں برائم بھیجر دنظیب کا اغاز کرنے اس کا سوچا ہے اس پہ ہم ان کا برپور ساتھ دیں گے ہم اس ٹیم کے ساتھ جتنے بندے جوڑ سکے جوڑیں گے اور یہ ادارہ ریجسٹر ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ان ادارے کے کارڈ بھی بنیں گے اور ہمیں عوضے بھی ملیں گے ڈیوائٹ بائی اور عوضوں کو بھی ڈیوائٹ کیا جائے گا کس کے اندر کیا عوضہ آتا ہے کس کے اوپر کیا رسپونسبلٹی آتی ہے میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں گا آپ کو بھی اس ٹوپک کے حوالے سے کہتے ہیں انسان کو کوشش اور میننٹ کرتی رہنے چاہیے حسیلہ کر وصیلہ اللہ تعالی کی ذات بناتی ہے تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سیپلیا چکنگ کو اجازت دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کر کے میرا خوصلہ آبزائی کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ڈیفرنٹ ٹوپک پر ویڈیوز لاتا رہوں جی گائز جس طرح کہ آپ نے سنا سر زین کی سپیچ انہوں نے کیا کہا اور ان کی سوچ کیا ہے اور اس تنظیم کو لے کے وہ کس طرح چلنا چاہتے ہیں مجھے کافی اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے بھی یہ اپنیٹی دیا اور اس تنظیم کا حصہ بنایا ہے اور یہ میرے لئے بھی کافی خوشی کی بات ہے کہ جس پلیٹ فون پر میں چلنا چاہتا ہوں مجھے اس پر موقع مل رہا ہے چلنے کا ساتھ کسامہ چودری بھی اس ٹیم کا حصہ بن رہا ہے اور جس طرح ہی میں آگے جاؤں گا اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے ساتھ جتنے بھی میرے یار دوست ہیں میں ان سب کو لے کے چلوں اور ایک ایک ہی طرح ہم چلیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس دنیا میں کسی مقام پہ ہوں اور دنیا ہماری زندگی کو دیکھ کے ایک سبق سیکھے اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو اگلے سین میں جی قائز اپنے ہوسٹ سیپلی اشکنگ کو اجازت دیجئے میری ویڈیوز کو لائک کر کے میرا ہوسٹ لابزائی کیجئے میں آپ کے لئے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ویڈیوز لاتا رہوں گا تب تک کے لئے گوڈ بائی جی بھائی جان ہمیں بتائیں ہم کہاں پر آئے ہیں اس لئے ہیں ہم نوشاہی پانشاہ پر کھڑے ہیں علمہ شہور صدا پانشاہ یہ بہت ایک فیمس ہمارے پانشاہ پلاتے ہیں تو ان کا بہت مزیدار پانشاہ میٹھا پانشاہ تو ان کا بہت لزیز ہے ہمہ ہمارے بیورس کو اپتا ہے یہاں پر انڈینو کس نے آنا ہے یہاں پر بیسیکلی یہاں پر منگل کو شہال اور سائے واز ہیں واہ اور دو بجے سارے فین بولنا من ضرور آئیے گا موسیقی موسیقی